لوک موسیقی کا ایک بہت بڑا باب اپنے اختتام کو پہنچا یہ بات 1981 کیا جب میاں والی کی چھوٹے سے گاؤں تریخیل میں اس شخصیت کا جنب ہوتا ہے ان کا قبیلہ میوزک کی دنیا میں ایک بہت بڑا حوالہ سمجھا جاتا تھا ان کے والد گرامی میوزک کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام رکھتے تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم جو میوزک کی تھی وہ اپنے والد گرامی سے حاصل کی اس کے بعد انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا میں ایز موزیشن قدم رکھا تو جو جو وقت گزرتا گیا تو یہ گائیکی کی طرف آگئے جب یہ گائیکی کی طرف آئے تو ان کا سب سے پہلا جو گانا ہٹ ہوا وہ ارمان تلگ دے افسوس تلگ دے پوری دنیا میں بجا اس طرح ان کے فنی سفر میں میوزک کی دنیا میں گائیکی کی دنیا میں ایک الگ پہچان بنی اس کے بعد ان کی آواز سے جو جو گانا نکلا وہ پوری دنیا میں بجا یہ جہاں جہاں گئے میہ والی کو ساتھ لے کر گئے انہوں نے ہمیشہ میہ والی کی بات کی اور میہ والی کو ساتھ رکھا آج پورا میہ والی سوگوار ہے جی بالکل دوستو آپ اس بات کو بہ خوبی جان گئے ہوں گے کہ میں بات کر رہا تھا شرافت علی خان تری خیلوی کی آج ایک افسوس ناگوا کیا پیش آیا ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسے بہت سارے ان کے چاہنے والے اس وقت بہت شدید پریشانی کے آلہ میں موجود ہیں ہمارا یہ پیغام آپ تمام سننے والوں کے لیے کہ آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کا اگلا جہان اچھا کرے اور کہا جاتا ہے کہ آرٹسٹ مر جاتا ہے مگر اس کا آرٹ نہ اس کو مرنے دیتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی مرتا ہے بہت منفرد اور باکمال آواز کے مالک تھے بہت منفرد mãe بہت منفرatsu